مارس کی ایسی فیورز ہیں جو آپ کے اندر سڈن گینز کی وجہ بنیں گے دو سالوں کے بعد ایک دفعہ تقریباً چھے ہفتوں کے لیے ایسے ٹائم کریئٹ کرتا ہے روز آسٹالوجی، ایسے ٹائم جیسے آپ کمپیٹیشنز کو یا اینمیز کو ون کر سکتے ہیں اسلام علیکم سائٹیرینز، میں ہاری سازمی، پروفیشنل سٹالوجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹالوجیکل ریسرچز لے کر 29 مئی سے سوان چار جون تک شروع ہونے والا ہفتہ کئی طرح سے سیڈیٹیرین نیچر کو فیور کرے گا مارس آپ کے لیے آپ کی ایمیگریشن کو فیور کر رہا ہے مارس آپ کے لیے آپ کی سپرچل سائیڈ کو فیور کر رہا ہے ہائر ایڈوکیشن کو فیور کر رہا ہے مارس کی ایسی فیورز ہیں جو آپ کے اندر سڈن گینز کی وجہ بنیں گے سڈن گینز میں اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں اس کا جو اصلی مطلب ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تھوڑی محنت سے انیکسپیکٹڈ جو پوزیٹیو ریوارڈز ملتے ہیں اسے سڈن گینز کہتے ہیں تھوڑی محنت سے ایک تو بالکل ہی چھککہ ہوتا ہے نا جیسے کچھ کیا بھی نہیں اور اچانک کوئی بڑی کامیابی ایک ہوتا ہے تھوڑی محنت اور زیادہ ریوارڈز سو اس طرح کی بڑی کامیابیاں مارس کے نائنٹھ اینگل پر جب گزرتا ہے سائٹیرینز کے لیے تو مجسر آتی ہیں اور مزے کی بات بتاؤں اور یہ ہے فینومنہ مارس دو سالوں کے بعد ایک دفعہ تقریباً چھے ہفتوں کے لیے ایسے ٹائم کریئٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے بارہ گھنٹے کا دن ہے آپ اسے لمبا نہیں کر سکتے ایک اپروکسیمیٹلی بتا اسی طرح یہ چھے ہفتوں کا ایک سیزن ہے جس سے آپ اپنی قسمت عزمائی کر سکتے ہیں کمپیٹیشنز کر سکتے ہیں الجی ہوئی چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فیزیکل سٹیبلیٹی لاسکتے ہیں ٹربلز کو رپیئر کر سکتے ہیں سائیکلوجیکل مچیورٹی لاسکتے ہیں نیچرل ابلیٹی انہانسمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنے انیمیز کو رپیل کر سکتے ہیں جب آپ ان کو فیس کریں پروپرلی ڈرائنگ روم ڈیسیجنز سے باہر نکلیں عملی اقدامات کری اور میں یہ ستہی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو اکسار ہوں کہ عملی کام کریں یہ جانبیٹی ایکسپیرینس مطلب ہم نے یہ کئی ہزار لوگوں پر جج کر کے اب یہ آن ائر بات کری کہ مارس آن نائنٹھ اینگل بائی روز آسٹالوجی جیسے آپ کمپیٹیشنز کو یا انیمیز کو ون کر سکتے ہیں سن آپ کے لیے سیونتھ اینگل پر سورج کے ساتھویں گھر میں ہونے سے کئی طرح کی ایڈوانٹیج ہیں ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپ کی جو قوت فیصلہ ہے وہ بڑھے گی دوسری طرح کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے اکیلے کا وجود آپ کے اکیلے کے فیصلے چاہے آپ میل ہیں چاہے فی میل ہیں فیملی یونٹی کی وجہ بنیں گی اتفاق اور برکت اس اکیلے سورج کے سیونتھ اینگل پر ہونے کی وجہ سے آپ کے ڈسیجنز ویل فیر پروڈیوز کریں گے مطلب جینئیسنس آپ کی اکلمندی ذہانت ایکوریسی آپ کی فائدہ کئی لوگوں تک پہنچے گا پھر اس کی وجہ سے جو آلہ تعلیم کی سرگرمیاں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی کونسنٹریشن ڈیویلپ ہونا لرننگ ابلیٹی انہینس ہونا قوت حافظہ بڑھنا دلچسپی بڑھنا ٹریک فل رہنا یہ سب بھی سورج کی وجہ سے آپ کو مجسر آ رہا ہے اس وقت چل رہا ہے مرکری آپ کے ہاں سکس اینگل پر ہے مرکری کے سکس اینگل پر ہونے کی وجہ سے آپ کو کیریئر میں ایڈوانٹیجز ملیں گے سائیکلوجیکل فیورز ملیں گی ڈر ختم ہوں گے بزدلی جاتی رہے گی اگر آپ اکسپلین نہیں کر پاتے تھے اکسپریس نہیں کر پاتے تھے اپنی فیلنگز کو تو اکسپریس کر سکیں گے ایک دس ٹائم کسی کو پروپوز کرنا فیوریبل رہے گا ریلیشنشپ ڈیسیجن سکسیسفل رہیں گے ریلیشنشپ ابیلیٹیز انہینس ہو جائیں گے آپ اٹریکٹیو اور آپ اٹریکٹیو وینس بھی وینس اس وقت آپ کے کمزور آنگل پر ہے لیکن وینس کی کمزوری آپ کو تنگ نہیں کرے گی آٹھویں گھر میں ہے وینس اس وقت لیکن کیونکہ مرکری بہت اچھا چلنا ہے اور وہ ہی آپ کی رومینٹک ایموشنز کے لیے کافی ہے تو وینس فیور نہ بھی کرے تو ایک دوسری جگہ سے آپ کو اس طرح کے جذبات مر لیں تو دین فائنگ جوپیٹر آپ کے لیے آپ کے فرسٹ آنگل پر نہیں یہ فرسٹ آنگل کا ریپریزنٹیو ہے اور اس وقت آپ کے سکس آنگل پر چل رہا جوپیٹر کے سکس آنگل پر ہونا تین بڑے فائدے دے سکتا ہے جو کومنلی اویلیبل ہوتے ہیں باقی اس کے علاوہ بھی فائدے دے سکتا ہے ایک فائدہ تو نالج کا ہے کہ اس کی وجہ سے نالج بڑھتی ہے اس کی وجہ سے آپ زندگی سے ہی سیکھتے ہیں زندگی کتابیں پڑھ کر سیکھنا ایک الگ طرح کی سے اسے تعلیمی سرگرمیاں کہتے ہیں اس کے لیے مرکری ہوتا ہے لیسن آف لائف کے لیے جوپیٹر ہوتا ہے ایونٹ سے سیکھنا لوگوں کے انسیڈنٹ سے سیکھنا لوگوں کے روائیوں سے سیکھنا دوسرا فائدہ ہے اس کا کہ یہ چیزوں کو انہانس کر دیتا ہے if you are لکی تو زیادہ لکی ہو جائیں گے if you are brave تو زیادہ برے ہو جائیں گے if you are responsible تو زیادہ رسپانسبل ہو جائیں گے اور زیادہ رسپانسبل مطلب چیزوں کو انہانس کر دیتا ہے اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ہے اس کو پھر آور کم کرنے کی ضرورت ہے سیٹرن آپ کے لیے فورتھ اینگل پر ہے سیٹرن کا فورتھ اینگل پر ہونا آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے فورتھ اینگل پر وہ پوزیٹیو ہوا کرتا ہے اور اس کی پوزیٹیوٹی آپ کے مٹیریل سائٹ کو انہینس کرتی ہے پروپٹی کے خرید و فروخت کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے اندر جو آپ کو جج کرنے کی ایبیلیٹیز ہیں آپ کو اپنے آپ کو جج کرنے کی اور لوگوں کو جج کرنے کی ایبیلیٹی انہیں بڑھا دیتا ہے پھر آپ کے لیے یہ تھرڈ اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے فیملی لائف کا تو اس طرف بھی آپ اپنی ذمہ داریاں پروپرلی نبھا سکیں گے بٹ ایک خبر دے کر جا رہا ہوں صرف اس کو ضرور سمجھئے گا سترہ تاریخ تک یہ ڈائریکٹ رہے گا سترہ جون تک تو یہ ڈائریکٹ رہنے سے ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں پروپرٹی خریدی جا سکتی ہے پروپرٹی بیچی جا سکتی ہے گھر تبدیل کیے جا سکتے ہیں فیملی ویل فیر کی جا سکتی ہے بزنس فلرش کر سکتے ہیں بائی سپورٹ آف سیٹرن ادر وائیز جو پلانٹ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے کریں گے لیکن یہ صرف سیٹرن کی بات ہو نہیں لیکن سترہ کو سیٹرن چار مہینوں کے لیے ریٹو گریڈ ہو جائے گا تو جو سیٹرن سے آنے والا فلو آف فیول ہے وہ رکے گا تمہیں گا ماننا پڑے گا آپ کے سامنے روز سورج گروہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ایسا کچھ دیر میں ابھی چٹہ سفید دن ہوتا ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اوپر آسمان پر ایک چینج آتی ہے سورج کسی اور آنگل پر چلا جاتا ہے روشنی آنا بند ہو جاتی ہے اسی طرح اس کی روشنی آنا بند ہو جائے گی جو روشنی ہے اسے آپ ریڈییشن کہہ لیں بیہیویر آف سیٹرن بیان کر رہا ہوں تو دیٹ میانز اسے اپنے ارادوں سے پورا کرنے کی کوشش کریے اب وہ نیچرل فلو پر نہیں رہے گی سترہ کے بعد ویسے میں نے اس کی ایک تفصیلی ویڈیو الگ بنا دی ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا سیٹرن ریٹو گریشن کے نام سے ایک نظر اسے دیکھ لی جائے گا بٹ وہ ٹائم اب چار مہینے کا سترہ جون سے شروع ہو جائے گا لیکن ادر وائز آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کی فیور میں آپ کا مائنڈ پلانٹ آپ کی فیور میں آپ کی فیزیکل سٹرنٹ کا پلانٹ آپ کی فیور میں آپ کے رومینس کا پلانٹ آپ کی فیور میں آپ کی سپرچول سائنسز کا پلانٹ آپ کی فیور میں مجھے لگتا ہے سیجیٹرین کو کوئی کمی نہیں آنے والی بلکہ گروت ہی آئے گی اب اس گروت کو وہی سیجیٹرین صحیح طریقے سے کیش کریں گے جو وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں اگر آپ وقت کی اہمیت کو نہیں جانتے تو یہ سیزن اچھے آئیں گے آپ کچھ نہیں کریں گے یہ سیزن چلے جائیں گے تو کسی کا انتظار نہیں کرتا ٹائم ہر لمحہ گزرنے والا گزرتا ہی چلا جائے گا آپ اسے روک بھی نہیں پائیں گے اگر آپ نے اسے مفید نہ بنایا ہر لمحے کو ہر دن کو ہر سیزن کو وہ بگڑتا جائے گا ریگریکٹ ضرور آئے گا یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس نے وقت کو ضائع کیا میں نے اپنی عمر میں دیکھا ہے جتنی بھی میری ایج ہے میں نے دیکھا ہے کہ وقت اسے ضرور ضائع کرتا ہے وہ پینلٹی دے بغیر چھوڑ دے آپ وقت ضائع کرتے رہے ہیں ایک ٹائم آئے گا آپ پشتائیں گے آپ کو لگے گا کہ یار میں نے یہ غلطیاں کی تو ابھی یہ جو میں جس سائنس میں آپ کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ آ رہا ہے دن کوئی قومیں چڑھا رہی ہیں دن کوئی حکومتیں پیدا کر رہی ہیں یا دن میں پیدا کر رہا ہوں دن اللہ تعالی کی آرڈر سے تلو ہو رہا ہے ایک سرٹن اس کا کرائیٹیریہ ہے آپ کے پاس لیمیٹیڈ ایج ہے تین سو ساٹھ دفعہ دن تلو ہو جائے تین سو ساٹھ دفعہ گروب ہو جائے ایک سال آپ کا گزر گیا ساٹھ ستر سال آپ کے پاس ٹوٹل ہے لمبی عمر دے اللہ آپ کو لیکن آپ کو اسی میں اپنے جوہر دکھانے ہیں جو بھی دکھانے ہیں سو جو موسٹلی سہیٹیرین اس وقت اپنے ٹائم کو صحیح انداز سے کیش کر جائیں انہیں کوئی ضرورت نہیں کسی ریمیڈی کو پرفارم کرنے کی لیکن اگر کوئی سہیٹیرین الجے ہوئے ٹائم میں سے گزر رہا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہا سہے جا رہا ہے وہ بے وکوفی کر رہا ہے اسے چاہیے سورے شمس پڑھے بلو سفائر پہنے تاکہ چیزیں ریکوبر ہوں اور آپ اپنا ٹائلنٹ فلرش کریں اپنی جو ذمہ داریاں وہ نبھائیں اپنے مشنز کو گراب کریں کوئی کمی رہ جائے بلو سفائر پہن کر بھی ٹھیک نہ ہو سورے شمس پڑھ کر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے تاکہ فائنڈ آٹ ہو سکے کہ پرابلم کہا ہے سم ٹائم ایوریسی ریمیڈی کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ سم ٹائم ذرا پروفیشنل ریمیڈیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈائیگنوزز کے بعد ہی ممکن ہے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے ٹائم لے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے سیٹیرینز ہوپولی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اب مجھے اجازت دیجئے آخر پر میری دو درخواستیں انہیں مت بھولیے گا میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں آپ کی دعائیں میرے لئے بہت قیمتی سرمایہ دنیا کا بھی آخرت کا بھی اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سیٹیرینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ وزاری کی وجہ بنتی اگلے ہفتے تک کے لئے اللہ ہنے کے بعد